الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے بتیس ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معتل کر دیا صوبہ پنجاب کی تمام نشستوں پر زمنی الیکشن روک دیا گیا ہے اسلام آباد کے حلقوں میں زمنی الیکشن کی سرگرمیاں جاری رہیں گی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے تیار کردہ یہ ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت پی ٹی آئی کے بتیس ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی ستائیس نشستوں پر زمنی الیکشن روک دیا اسلام آباد کے تین حلقوں میں الیکشن کا حکم برقرار الیکشن کمیشن نے پنجاب سے ارکی نے قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد کی حدود پر لاغو نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب سے جنرل نشستوں پر ستائیس ایم این نیز اور مخصوص نشستوں پر پانچ خواتین ارکان کی رکنیت بحال کی گئی ہے راولپنڈی کے چھے حلقوں کے علاوہ فیصلہ باد خوشعب ملتان ویہاری ڈیرہ غازی خان رحیم یار خاند لیا اور لاہور میں زمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق میہ والی اور بکھر کے زمنی انتخابات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں عمران خان کے زمنی انتخابات کے جیتے ہوئے چھے حلقوں اینے 22، اینے 24، اینے 31، اینے 108، اینے 118 اور اینے 249 کو خالی قرار دے دیا گیا ہے عمران خان زمنی انتخابات میں ساتھ حلقوں سے کامیاب ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو اینے 45 سے کامیاب قرار دیا ہے